شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکٹی میڈیا کے ناظرین و سامین آپ کو آرون تنولی کا عدابت ناظرین و سامین ہزارہ ریجن کا ایکاؤنٹ آفز جو پورے ہزارہ کے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے جس کی ایکاؤنٹ سے جاتا ہے جسے ایکاؤنٹ آفز بھی کہا جاتا ہے جو ایپٹر باد میں پورے ہزارہ ریجن کو سنبھالتا ہے ازارہ ریجن کے سٹاف کی سیلریز کے حوالے سے دیگر مسائل کے حوالے سے جو سرکاری زمینیں ایکوئر کی جاتی ہیں ان کی آدائیگیاں جو ہے وہ ایکاؤنٹ آفز ایپٹر باد کرتا ہے مگر کچھ عرصے سے یہاں پر کرپشن کی جو برمار ہے اس حوالے سے انتظامی افسران یا ذمہ داران جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں جس میں قبرستان وغیرہ کہ جو یہ شفٹنگ موٹر ویب کے اوپر کی گئی تھی اس میں باری کمیشن جو ہے وہ ایک ایک کبر کا لیا گیا تھا اس کو شفٹ کرنے کے لیے اس کے ایکاؤنٹ کو اس کے پیسوں کو کلیر کرنے کے لیے ایکاؤنٹ آفز ایپٹر باد سے ہی وہ باری کمیشن لیا گیا تھا مگر اس حوالے سے ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں جو ایجنسیز ہماری جو چیک انڈ بیلنس رکھتی ہیں جو ان کی رپورٹنگ کرتی ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر ایپٹر باد کو متعدد شکایات گئیں اور دیگر جو اگر دیکھا جائے تو اس میں پریزری ڈپارٹمنٹ جس میں خاص کر اسلام وینڈر کے حوالے سے کیونکہ پہلے تو یہ کانٹریکٹ کے اوپر تھے تو پھر مل جاتے تھے اس میں کرپشن نہیں تھی اس میں دونمری کوئی نہیں تھی اب جو ہے اب وہ حکومت کے پاس ہے ڈسٹرک خزانے کے پاس ہے اس میں ملازمین ہیں جو ملازمین یہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں وہ بھی یہاں ڈیفٹیاں کر رہے ہیں جو یہاں نہیں ہیں کسی اور ازلا میں ہیں وہ بھی یہاں ڈیفٹیاں کر رہے ہیں سارے اس میں کرپشن ہیں عوام کا پیسہ کھایا جا رہا ہے ترکیاتی سکیموں کے چیکس جو ہیں ان کے اوپر کمیشن لیا جا رہا ہے مگر مجال ہے کوئی ٹس سے مس ہو مجال ہے کوئی ایجنسی کوئی ادارہ کوئی رپورٹ اس کے اوپر کرے مجال ہے کوئی ایجنسی اس کے اوپر دو الفاظ لکھ کر اپنے ادارے کو بیجے یا ذمہ داران کو بیجے کہ بھائی یہ اکاؤنٹ آفز اپتباد میں یہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے یہ چور بزاری لگی ہوئی ہے اس کو کون ختم کرے گا اس کے لیے کیا سباب ہوں گے نہ ڈیپٹی کمیشنر اپتباد نہ کمیشنر ازارہ نہ اور دیگر ادارے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سیلری جو اکاؤنٹ آفز سے بھی جانی ہے اس کے خلاف اگر آواز بلند کی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہمارے لیے مسائل کڑے کیے جائیں گے اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی کاروائی کی تو ہمارے خلاف بہت بڑا معاذ کڑا ہو جائے گا لہٰذا انتظامی افسران کو اپتباد اکاؤنٹ آفز کا جو کبل ہے اس کو سیدھے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں جو کرپشن کی بہتات ہے کرپشن کی برمار ہے جو اس میں جو کرپٹ ایلکار ہیں ان کے خلاف جس وقت تک کاروائی نہیں ہوگی تو یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے انتظامی افسران کو ایکٹیولی کردار ادا کرنا ہوگا اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو یہ قبرستان کے اوپر جو موٹر وے کے سی پیک کے دوران جو قبریں جو ہیں ان کی ادائیگی کی گئی اس میں کرپشن کی گئی اس میں بہت بڑی کرپشن کی گئی اور دوسرا خاص کا یہ جو جس وقت زمینیں خریدی جاتی ہیں سرکاری زمینیں خریدی جاتی ہیں قبرستان کے لیے زمینیں خریدی جاتی ہیں اس کی ادائیگی بھی ایکاؤنٹ آفز سے ہوتی ہے اس کے ساتھ دیگر جو ایکاؤنٹ کے چیک ہوتے ہیں دیگر اداروں کے جو چیک ہوتے ہیں ان کے اوپر کمیشن لیا جاتا ہے یہ سیلری جو تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے یہ محکمہ جو یہ حکومت پاکستان سے اپنی سروس کی تنخواہ لیتے ہیں یہ کمیشن کس بات کا لیتے ہیں یہ سوال ہے انتظامی افسران کے لیے یہ سوال ہے آپ عوام سے یہ سوال ہے ان ذمہ دار لوگوں سے کہ اس کا وہ جواب دیں کہ یہ جو تنخواہ خزانہ کے لوگ لیتے ہیں گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں یہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں جو کمیشن آپ لوگ چیکوں کی اوپر دیتے ہیں جو آپ کے اپنے چیک ہوتے ہیں کسی کا سیلری کا چیک ہوتا ہے کسی کا کسی فنڈ کا چیک ہوتا ہے کسی ترقیاتی سکیم کا چیک ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ ان کو کمیشن دیتے ہیں وہ کمیشن آپ آئے ان کو ٹھیک دیتے ہیں یا ان کا حق وہ بنتا ہے یا یہ جو ادارے جو اس کام کی ان کی منیٹرنگ کی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں وہ کام خاموش ہے اسلام جو آپ یہاں سے بلیک ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ سارے جواب آپ عوام نے دینے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ذمہ داران تک پچھائیں خاص کر ریاست مدینہ کے والی تک پچھائیں عمران خان صاحب تک جس کے بڑے دعوے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے اور صوبہ خیبر پختنخواہ کے چیف منیسٹر اور عمران غنی صاحب سپیکرز صوبائی اس حملی تک اس ویڈیو کو بچائے تاکہ ان کو پتہ چلی ان کے نوٹس میں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے انہوں نے بھی کیا کرنا ہے وہ بھی سیاسی ہیں ان کے معاملات پستے ہیں ان کے معاملات بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کال ان کا بھی کوئی چیک آئے تو رک جائے کوئی ریکوائرمنٹ اس کو لگ جائے اس لیے وہ بھی کیا کریں گے خاک کریں گے اللہ کرے کوئی ایسا ادارہ جاگ جائے یا ایسے لوگ بازمیر جاگ جائیں اس ملک کے اندر جو کرپشن ہے جو لوٹ مار ہے جو چور بزاری ہے ویلج پانسل لیول سے لے کر ملک گیر سا خاتم کرنے کے لیے آپ عوام نے اٹھ کھڑے ہونے ان کے خلاف جہاد کرنے ہیں جب ان کے خلاف جہاد کریں گے تو تب یہ ادارے اپنی اپنی روش کو سیدھی کریں گے کیونکہ اپتباد خزانہ جو ہے اس کا دو دارہ اختیار ہے پورا آزارہ ریجن کے لیے ہے تو لہٰذا اس میں جو کرپشن جو کمیشن لیا جاتا ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا میں نے حق ادا کر دیا ہے اب آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے اس کی کرپشن کو اور اس کے کمیشن کو اور اس کی چور بزاری کو بے نکاب کر کے اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے